یہ نیندرتل عورت ہے جو آج سے پینتیس ہزار سال سے چار لاکھ سال پہلے تک کے زمانے میں رہی ہوں گی جانداروں کے ارتقائی عمل یا ایولوشن کے اعتبار سے یہ ہماری قریب ترین رشتہ دار ہیں اور یہ مرد ہومو سیپین یعنی جدید انسان ہے تاریخی اعتبار سے ان دونوں نسلوں کا تعلق ایک ہی زمانے سے ہے بعض جسمانی خصوصیات میں فرق اور دوسری وجوہات کی بنیاد پر ماہرین حیاتیات نے نیندرتل اور ہومو سیپینس کی درجہ بندی الگ الگ انوا یا اسپیشیز کے طور پر کی ہے اور ماہرین کے مطابق مختلف اسپیشیز کے جنسی ملاب سے پیدا ہونے والے بچے خود بچے پیدا نہیں کر سکتے لیکن انسانی اباو اجداد کے بارے میں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ سیپینس کی تعریف کوئی بہت زیادہ واضح نہیں ہے اگرچہ وہ مختلف تھے مگر نیندرتل اور ہومو سیپینس نہ صرف ایک ساتھ رہتے تھے بلکہ آپس میں سیکس بھی کرتے تھے اور وہ بھی اکثر اور اس کے نتیجے میں ان کی اولاد یعنی ہم پیدا ہوئے لیکن نیندرتل کے ساتھ سیکس نے ہمیں بدلا کیسے ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ارتقاء کا سفر ایک سیدھی لائن میں جاری رہا ہے مگر حقیقت میں یہ ایک پرپیچ اور حیران کن عمل ہے ہومو ہائیڈل برگینسز ہومو ایریکٹرس سے وجود میں آنے والی ایک سپیشی ہے جو تقریباً ایک میلین سال پہلے افریقہ میں نمودار ہوئی تھی افریقہ میں پھیلنے کے بعد اس نے یورپ اور ایشیا کا رخ کیا ہائیڈل برگینسز جو افریقہ ہی میں رہے بعد میں ہومو سیپینز یعنی ہمارے آباو اجداد بنے جو یورپ میں آباد ہوئے وہ ہومو نیندر تلینس میں تبدیل ہو گئے اور ایشیا جا بسنے والے ہومو ڈینسووا بن گئے ارتقاء کے اس عمل میں ایسا نہیں ہوا کہ نئی نسل کے آنے کے بعد پرانی نسل ختم ہو گئی ہو تقریباً ایک لاکھ پیس ہزار سال پہلے زمین پر جینس ہومو کی کم سے کم چھے اقسام ایک ساتھ رہتی تھی اور یہ وہ اسپیشیز ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہومی نائٹس کہلائے جانے والے یہ گروہ ہجرت کر کے دوسروں کے ساتھ رہتے تھے اور پھر کسی دوسری جگہ آباد ہو جاتے تھے بعض اوقات ان گروہوں نے آپس میں جنگیں لڑی تو کہیں انہوں نے ایک دوسرے سے رشتہ داریاں کی اور نئی سپیشیز کو جنم دیا اسی لیے یوریشین نصب رکھنے والے تمام افراد میں نینڈر تھل کے ایک سے تین فیصد جینز موجود ہیں مگر اس نتیجے تک پہنچنے کا عمل آسان نہیں تھا سن دوہزار دس میں جرمنی کے میکس پلانک انسٹیوٹ کے سائنسدانوں کے ایک ٹیم نے پہلی بار نینڈر تھل فوسل کے جنوم کو ترتیب دینے کے بعد اس کا موازنہ ہمارے جنوم سے کیا افریقہ میں کبھی بھی نینڈر تھل کے فوسل نہ ملنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یورپ اور ایشیا میں ہومو سیپینز کے ساتھ مل کر افضائش نسل کر دیتے سب سے زیادہ تسلیم شدہ نظریہ یہ ہے کہ ہومو سیپینز نے چالیس سے ساٹھ ہزار سال پہلے نینڈر تھل کے ساتھ جنسی ملاب افریقہ میں شمال کی طرف ہجرت کرتے ہوئے کیا ہوگا اس مفروضے کو دوہزار پندرہ میں اس وقت تقویت ملی جب یورپ میں پائے جانے والے قدیم ترین سپیشیز کے جنوم کو ترتیب دیا گیا اور اس میں چھے سے نو فیسر نینڈر تھل ڈی اینے پایا گیا یہ فوصل سنتیس سے بیالیس ہزار سال پرانا تھا لیکن نینڈر تھل ڈی اینے یورپ اور ایشیا تک ہی محدود نہیں رہا مروجہ تصور کے برعکس افریقی آبادیوں میں بھی کچھ نینڈر تھل ڈی اینے پایا جاتا ہے ممکنہ طور پر ایسا اس وقت ہوا جب ہومو سیپینز اور نینڈر تھل کے جنسی ملاب سے وجود میں آنے والے افراد تقریباً بیس ہزار سال پہلے واپس افریقہ پہنچے اور وہ جنس جو ہمیں نینڈر تھل سے وراست میں ملے تھے ہمارے ارتقاء کا حصہ بن گئے سورج کے سامنے ہماری جلد کتنی حساس ہے اور ہمارے بال کیسے بڑھتے ہیں اس کا تائین یہی جنس کرتے ہیں اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو نئے ماحول کو اپنانے میں مددگار رہی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ ہومو سیپینز کی یورپ اور ایشیا حجرت کے بعد نئے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں ان کی مدد کی ہو اسی طرح نینڈر تھل سے منتقل ہونے والی خصوصیات کی ایک قسم ہمیں حمل کے دوران خون بہنے سے بچاتی ہے اور بے ساختہ اسخاط حمل کو روکتی ہے دوسری اقسام یہ تائے کرنے میں مدد کرتی ہیں کہ آیا ہم زیادہ فال دن کے وقت ہیں یا رات میں یا ہمارے اندر ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا رجحان ہے یا تمباکو کا عادی بننے کی رغبت پائی جاتی ہے لیکن ایسی جینز بھی ہیں جو ماضی میں مفید ثابت ہوئی ہوں گی مگر آج ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے مثلا خون کو تیزی سے جمانے میں مدد کرنے والی جین کی ایک قسم ہو سکتا ہے اس سے زخموں کو تیزی سے بھرنے میں مدد ملی ہو لیکن اب اس جین کے سبب خون کی نالیوں میں کلوٹ بننے اور سٹروک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایک اور تحقیق سے ہمارے نینڈرٹل جینز اور کووڈ نائنٹین کے درمیان تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے اگر کسی کے اندر یہ جین ہے تو اس میں کرونا وائرس سے شدید بیمار ہونے کا خطرہ دو سے چار گنا زیادہ ہو سکتا ہے ان جینز کے علاوہ اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کہ ان دونوں اسپیشیز یا انواق کے درمیان جنسی تعلق کیسے قائم ہوتا ہوگا اور یہ کہ کیا اس میں دونوں کی مرضی شامل بھی ہوتی ہوگی لیکن انہی عملی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے کئی تحقیقی کام ہو رہے ہیں سن 2017 میں پنسلوینیا سٹیٹ یونیورسٹی کی ایک انترپولوجسٹ کو ہمارے موں کے اندر پائے جانے والے ایک بیکٹریہ کی موجودگی کا سراغ نینڈرٹل فوسل کے دانت میں بھی ملا تھا وہ کہتی ہیں کہ یہ بیکٹریہ نینڈرٹل اور سیپینز کے درمیان شاید اس لیے منتخل ہوا کیونکہ انہوں نے بوسا لیا ہوگا ایسے سائنسدان بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان دونوں سپیشیز نے سیکس سے لگنے والی بیماریوں جیسے کہ یومن پیپلوما وائرس اور ہرپیس کا تبادلہ کیا ہوگا ہو سکتا ہے یہی تبادلہ ان عوامل میں سے ایک ہو جس کی وجہ سے نینڈرٹل ناپید ہو گئے مگر ہم نہیں سپیشیز کے درمیان باہمی افضائش نسل کے بارے میں دریافتوں نے ایسیملیشن تھیوری یعنی نظریہ ادغام کو مزید تقویت دی ہے چونکہ نینڈرٹل کی آبادی بہت کم تھی لہذا وہ وقت کے ساتھ ہومو سیپینز کمیونٹی میں جذب ہو گئے اس نظریہ کے مطابق جیسے جیسے سیپینز اور نینڈرٹل کے خاندانوں کا انزمام ہوا نینڈرٹل کی الگ نسل بلاخر غائب ہو گئی اگر آپ سوچیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نینڈرٹل مکمل طور پر مادوم نہیں ہوا ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں ایک طرح سے ہمارے اندر موسیقی